بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری بہنوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بچے کی نورمل ڈیلیوری کے لیے قرآن و حدیث سے ثابت شدہ وظائف اور طبی نسخے بتائیں گے حاملہ خواتین ڈیلیوری سے دس منٹ پہلے کے پڑھ لیں انشاءاللہ سو فصد آپ کی ڈیلیوری نورمل ہوگی ناظرین جیسا کہ ہر حاملہ عورت کی یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ڈیلیوری نورمل ہو نورمل ڈیلیوری ہونے کی صورت میں ماں نہ صرف جلد سہتیاب ہو جاتی ہے بلکہ وہ روز مرہ کے افعال انجام دینے کے قابل بھی ہو جاتی ہے اس لئے پیارے ناظرین اگر آپ نے سی سیکشن سے بچنا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس پر عمل کرنے سے حیران کن موجزہ ہوگا وہ ماں جس کا پہلا بچہ سی سیکشن سے پیدا ہو چکا ہے وہ بھی آج کے اس وظیفے سے دوسرے بچے کے لیے نورمل ڈیلیوری کر سکتی ہیں اگر میری حاملہ ماں بہنیں آج کا بتایا گیا وظیفہ کامل یقین سے کر لیں گی تو ان کی ڈیلیوری بلکل آسان ہو جائے گی ناظرین آج آپ کو اللہ کے پاک کلام سے ایسا عمل بتایا جائے گا جس سے دنیا کی خواتین نے بہت سے فوائد حاصل کی ہیں ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً سب کو ہی اس قرآنی عمل سے بیٹے عطا کی ہیں اور اس عمل سے تقریباً سبھی خواتین کی نورمل ڈیلیوری ہوئی ہیں قدرتی طریقے سے ہونے والے بچے کی پیدائش ماں کو جلد سہتیاب کر دیتی ہے جبکہ مصنوعی طریقے یعنی سی سیکشن سے ہونے والی پیدائش طویل مدت تک نقصانات کا باس بندی ہے پیارے ناظرین تحقیق کے مطابق لاکھوں خواتین بچوں کی پیدائش کے لیے غیر ضروری طور پر آپریشن کرواتی ہیں جبکہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش محفوظ قدرتی طریقے سے بھی ممکن ہوتی ہے اور یہ آپریشن زیادہ تر خطرناک ثابت ہوتے ہیں مگر آج کے وظیفے کے ورد سے عورتیں آسانی سے بچہ جنم دے سکیں گی اور بچے کی ولادت آپریشن کے بغیر اللہ کے حکم سے ہو جائے گی ناظرین حمل میں تکلیف ہونا ایک معمول کا عمل ہے لیکن آج کل دنیا بھر میں اسی سیکشن ڈیوری کا رجان ہے جبکہ ایک تحقیق کے مطابق 85 فیصد حاملہ خواتین نارمل ڈیوری کے عمل سے بہ آسانی گزر سکتی ہیں جبکہ صرف 15 فیصد کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہیں لیکن آج کل ہر تین میں سے ایک حاملہ خاتون آپریشن کے ذریعے بچے کو جنم دے رہی ہے بہرحال ناظرین گرامی نارمل ڈیوری کے لیے عورت سورہ مریم روزانہ پڑتی رہے اگر خود نہیں پڑ سکتی تو کوئی اور سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے دے دے اور تین خجوروں پر بھی دم کر کے روزانہ کھائیے ناظرین مقررہ تاریخ سے تقریباً ایک ماہ قبل روزانہ تین خجوریں کھانا حمل کے دوران فائدہ من ثابت ہوتا ہے خجوریں بچہ دانی کا موں کھولنے میں مدد کر کے بچے کی پیدائش کے عمل کو آسانی بنا کر اور فوری عمل سے گزرنے میں مدد کرتی ہیں اگر اللہ نے چاہا تو سورہ مریم کی برکت سے ہر عورت کی نارمل ڈیوری ہوگی جو کوئی سورہ مریم روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی ہر مراد پوری ہوگی اگر وہ اولاد کی نیت سے پڑھے گا کہ اولاد نہیں ہو رہی اس نیت سے سورت کی تلاوت کرتا ہے کہ مجھے اولاد ہو تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا سورہ مریم کی برکت سے آپ کے دل کے اندر جو آپ کی حاجتیں ہیں وہ پوری ہوں گی جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ہوگی من کی مراد پوری ہوگی تو اس سورت کو آپ اپنا وظیفہ بنا لیجئے اور سورت کی تلاوت کیجئے اس سورت کی جن لوگوں نے تلاوتیں کی انہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں جن لوگوں کی شادی کو کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اولاد کی نعمت نہیں ملی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ان پر خصوصی فضل اطافرمائے اور ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ بھی سورہ مریم کو پڑھا کریں معزز ناظرین حمل کی حفاظت کے لیے بھی بتا دیتیوں سورہ شمس پوری سورہ اجوائن اور کالی مرچ پر اکتالیس مرتبہ پڑھیں اور ہر بار سورہ شمس کے ساتھ درود شریف اور بسم اللہ پڑھیں یہ اجوائن اور کالی مرچ تھوڑی تھوڑی روزانہ حاملہ کو کھلائیں حفاظت حمل اور بچہ صحیح و سالم پیدا ہونے کے لیے کچھ آیتیں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کو کسی کاغذ پر لکھ کر حمل کے شروع میں چالیس روز تک حاملہ عورت کو بان دیں پھر کھول کر نوے مہینے میں پھر بان دیں پھر پیدائش کے بعد وہ تاویز گھول کر بچے کو پلائیں وہ آیتیں ملاحظہ فرمائیے پیاری بہنوں سورہ ہا کو لکھ کر حاملہ کو باننے سے بچہ حرافت سے محفوظ رہے گا ماہرین کے مطابق بچے کو جنم دیتے ہوئے قدرتی طریقہ کار یعنی نارمل ڈلیوری ہی بہترین طریقہ ہے جو ماں اور بچے دونوں کے لئے فائدہ مند ہے ناظرین یہ ہر ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی ڈلیوری نارمل طریقے سے ہو مگر اس کے لئے اس کو حمل کی مدت کے دوران کچھ اہم تدابیر کرنی پڑتی ہیں جو نارمل ڈلیوری میں مدتگار ثابت ہو سکتی ہیں حاملہ خواتین چاکو چو بند رہیں باقائدگی سے حمل کی مدت کے دوران واک کریں اور نارمل ڈلیوری میں مدتگار ثابت ہو سکتی ہیں اور نارمل ڈلیوری کے لئے حمل کے دوران ذہنی تناہوں سے دور رہنا چاہیے کیونکہ ذہنی دباؤ اور ٹینشن نہ صرف بچے کی صحت کو متاثر کرتی ہے بلکہ حمل کے عرصے کو بھی دشوار بنا سکتی ہے جس کا نتیجہ ایک تکلیف دے ڈلیوری کی صورت میں نکلتا ہے حاملہ بہنیں دن بھر میں سورہ مریم کا دم کیا ہوا پانی آٹھ سے بارہ گلاس لازمی استعمال کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حمل کے دوران کون سی گزائیں اور کام آپ کے لئے فائدہ مند یا نقصان دے ہو سکتے ہیں پاکستان میں گزشتہ کچھ دورانیے میں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جہاں ڈاکٹرز زیادہ پیسے لینے کے لئے بچے کی پیدائش سی سیکشن کے ذریعے کروانے پر زور دیتے ہیں اور تاثر دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی اور ہونے والے بچے کی زندگی خطرے میں ہیں اور انہیں بچانے کا واحد حل صرف آپریشن ہی ہے اس صورتحال سے بچنے کے لئے کسی معتبر اور قابل اعتبار ڈاکٹرز سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین حمل کے آخری چند ہفتوں کی صورتحال یہ واضح کرتی ہے کہ بچہ نارمل ہوگا یا آپریشن سے حمل کے آخری مہینے میں اپنی ڈاکٹر کے علاوہ ایک دو اور ڈاکٹرز کے پاس جا کر بھی چیک اپ لازمی کروائیے حمل کے دورانیے کو نہایت احتیاط اور خیال کے ساتھ گزارا جائے تاکہ ماں اور آنے والا بچہ دونوں صحت مند رہیں ناظرین سی سیکشن کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کے واقعات میں دنیا بھر میں اضافہ ہو رہے ہیں خاص طور پر پاکستان اور انڈیا میں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچو کے مطابق دنیا بھر میں سی سیکشن ترجری کی شرعہ اکی فیصد ہو گئی ہے پاکستان اور انڈیا میں سرکاری صحت کے اداروں کے مقابلے نیجی اداروں میں سی سیکشن کرنے کی شرعہ زیادہ ہے پاکستان میں سی سیکشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش کی شرعہ لگ بگ بائیس فیصد ہے یعنی ہر سو میں سے بائیس بچے آپریشن کے ذریعے پیدا ہو رہے ہیں جبکہ پرائیویٹ ہسبتالوں میں سی سیکشن کے ذریعے پیدائش کی شرعہ اٹھائیس فیصد تک ہے یاد رہے کہ دنیا بھر میں نارمل ڈیلیوری کو ماں اور بچے دونوں کی صحت اور زندگی کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے اور ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ سی سیکشن سرجری صرف طبی وجوہات کی بنا پر کی جانی جائیے خاص طور پر جب نارمل ڈیلیوری سے ماں اور بچے کے لیے خطرات لاحق ہوں اور ناظرین یہ یاد رکھئے کہ آج کل کچھ ڈاکٹر حضرات صرف پیسوں کی خاطر نارمل ڈیلیوری کی بجائے آپریشن کو ترجیح دیتے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اوپر بتائے گئے وظائف کا ورد ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی وقت جایا نہ ہو اور تکلیف سے بھی محفوظ رہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ بے اولادوں کو سال اولاد عطا فرمائے اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے آمین ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں شکریہ